بہت دیر کی مہرمان آتے آتے ہیں کراچی کنگز کی پہلی جیت اور اپنے آچ رائیبل کو رایا اور لاہور کو جب وہ بھراتے ہیں لاہور جب کراچی سے میک جیتی ہے تو ایک خاصی مزہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیٹل ہے جو کہ ففٹیز سے چل رہی ہے لاہور برسنس کراچی کی کراچی کنگز نے آج ایک بہتی بہتر ہینڈ کلا رنس تو زیادہ نہیں کیا مگر فائٹ دکھی اور کچھ پلاننگ بھی بہتر تھی تائے کو باہر بٹایا ویٹ سے اوپن کروایا اماد بسیم کی بہت اچھی آل راؤنڈ فارم لگی ہوئی ہے حالانکہ محمد آمیر کو انجری بھی ہو گئی بٹھر بھی جو ہے انہوں نے حوصلہ نہیں ہا رہا اور جو باقی کے بولرز آئے انہوں نے بھی خوب ساتھ دیا اماد بسیم کا زیادہ رنس تو نہیں کیے تھے کراچی کنگز نے مگر لاہور کلندس کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ بہت ہی نرم دکھ رہی ہے فخر زمان کو آپ نکال دیں اس کے علاوہ کوئی ایسا مجھے یہ سلوٹ میں دیکھ نہیں رہا بلے باز جو کہ تیس بال پہ ساٹھ کی اننگز کھیل دیں سو بیٹنگ کو بہت بہتر کرنا ہے جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے یہ ویسا جو ہے یہ ایک طرح سے ایجنگ اور راؤنڈر ہے ان کی بھی ریپلیسمنٹ ان کو ڈھونڈنے پڑے گی مانا کہ بولنگ سٹرونگ ہے لاہور کلندس کی مگر پھر بھی اس بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ جتنی مرضی آپ کی بولنگ سٹرونگ ہو جائے وہ پریشر میں رہ گی اور وکٹریز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے آئیں گے راشتھان نے ابھی آنا ہے اس سے بولنگ اور سٹرونگ ہو جائے گی مگر بہت پریشر پھر ہو جائے گا شائن افریدی پہ اور ہاریس راوف پہ اور ہر دفعہ آپ میریکلز ان دونوں سے ایکسپیٹ کریں گے جو کہ پوسیبل نہیں ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کبھی آپ اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں مگر دیکھنے کی بات یہی ہے کہ اس بیٹنگ لائن اپ میں جہاں پہ کچھ ینگ پلیئرز بھی ہیں کچھ پرانے بھی ہیں مگر ایسا پلیئر کوئی دکھتا نہیں ہے جو کہ آپ کو ایک امیزنگ ناک کھیل کے دکھا دے جیسے کہ ہر ٹیم کے پاس ایک یا دو ایسے کھلا رہی ہیں سو بہت ہوم بک کرنا ہے سڈلی لاہور کلندس کو اور جیسے جیسے ٹورنمنٹ آگے جائے گا ویسے ویسے اصلاح کرنی ہے جیتنے کے بعد بھی آپ سیکھتے ہیں اور ہارنے کے بعد بھی سیکھتے ہیں کراچی کنگز کی تعریف اس لیے کہ تین میچ ہارے ہوئے بہت بڑا مقابلہ تھا لاہور سے مگر وہ ہ تین میری سوچ کو پوزیٹیو طرح سے بدلنا بہت امپورٹن تھا بہت بڑی فرنچائز ہے فینز بھی خوش ہوئے ہوں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کنگز جو ہے اس پی ایسے ل کے بڑی امپورٹن یہ فرنچائز ہے اور جیتیں گے تو پھر ایک طرح سے انٹریس رہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہافتے تھو دو ٹیمیں جلدی سے باہر ہو جائے اور وہ کراچی کنگز ابھی بھی پریشر میں تو ہوگی کیونکہ چار میچ کے بعد ابھی دو پوائنٹس ہیں تو ان کو کن ایسے لیکن تھی ایسے لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو میڈل آرڈر میں زائع کیا جا رہا تھا نئے بول پہ وہ اچھی اگریسیو انکس کھیل سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کھیلی اور ایک دم سے مومنٹم جو ہے وہ چین لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ شائنہ فریدی پہ اٹیک کرتے ہیں یا ہاری سروف پہ اٹیک کرتے ہیں تو پھر باقی بیٹنگ لائن اپ جو ہے نا وہ سکون سے مقابلہ کر سکتی ہے تو یہ انیشیٹیو لینے والے بلے بازوں میں ہیں ویڈ اور وی� نیشن ہے باقی چیزیں بعد میں ٹھیک ہوتی جائیں گی سو گریٹ گیم تھی کراچی کنگز کے لیے اور آف دا مارک ہو گئے سب کراچی والوں کو مبارک سو اب چلتے ہیں بھوم بھوم پلے آف دے دے کی طرف بھوم بھوم پلے آف دے دے میں اماد بسین کو میں نے پک کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت پریشر تھا تین میچ ہارے ہوئے تھے سڈنلی ان کو اپنی ٹیم کو اٹھانا تھا اور انہوں نے اٹھایا بیٹنگ بہت اچھی کی اچھی خاصی تگڑی پیس کو انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی کھیلا اور بیٹنگ ان کی بہت انپرووڈ ہے ایک سیلف کانفیڈنس دیکھتا ہے اور کئی دفعہ جب آپ کسی انڈویجول کو کپتان بناتے ہیں رسپانسیبیلیٹی دیتے ہیں تو وہ اپنی سکل لیول کو یہاں سے آسمان پہ لے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اماد بسین کے سکل لیول میں فرق آئے کیونکہ ڈیٹرمنٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مٹیریل اچھا ہے کہ وہ اپورڈلی موبائل رکھیں گے اس ٹیم کو اس کے بعد بولنگ اچھی کر رہے ہیں نئے بال سے اور وٹے بھی ملتی ہیں اور امپورٹنٹ اووز بھی آکے کرتے ہیں پھر ٹیم کو بھی بہت اچھا لیڈ کیا رہا ہے اس لیے کہ پلاننگ تھی جیسے میں نے کہا کہ اوپننگ پیر بہت بہتر تھا اسی طرح سے ہر ایک نے چپن کیا اور یہاں تک سکور پجھایا اور اتنا کوئی گریٹ سکور نہیں تھا مگر پ بھی بولنگ بہت اچھی کی مجھے لگتا ہے آگے چل کے کیونکہ یہ کراچی اور ملتان کی پچھز تھوڑی سی اب اووریوزڈ ہو گئی ہیں سو چیز کرنا ٹوٹلز کا تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا سو میں سمجھتا ہوں کہ اکل کے ساتھ ٹاس جیت کے آپ کیا کرنا ہے پچھ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو دیسیشن دینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ آپ ٹاس جیتیں اور چیز کر لیں کیونکہ لگ رہا ہے آج خاص طور پر دونوں جگہ پر کہ چیزنگ جو تھی وہ problematic تھی but overall اماد وسیم کا شاندار مہجرہ